بسم اللہ الرحمن الرحیم انڈل پلس نیوز کے موجود دوستو میں ہوں رضا نکوی آج ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ روز کی جو سیاسی بدلتی ہوئی صورتحال ہے کہ اس کا آگے کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو رہا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے پنجاب کی چودری پرویز الہی اور کیو گروپ کی کہ وہ کہاں کھڑے ہیں اور وہ کیا چاہ رہے ہیں اور ان کے معاملات کہاں تک مکمل ہو چکے ہیں اس سے پہلے ناظرین ہم آپ کو بتا چکے تھے کہ تمام جو حکومتی تحجی جماعتیں ہیں وہ سب نے اپوزیشن پارٹیز کو یہ کہن چکے ہیں اور وعدہ دے چکے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہیں مگر ان کے معاملات تھے لے دے کا معاملہ تھا جو ابھی تک وہ ریسکلوز نہیں کرنا چاہ رہے تھے بہت سے باتیں ابھی طرح ہونے باقی تھیں اسی وجہ سے وہ ابھی تک جو ہے وہ اعلان نہیں کر پا رہے تھے نہ وہ حکومت کے ساتھ تھے نہ ہی انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ باظر طور پر اعلان کیا تھا بلکہ ان کا جو جھکاؤ ہے ان کی جو ان کا روخ ہے وہ پوزیشن کی طرف ہی نظر آ رہا ہے جہاں تک چودری پرویز الہی کی بات ہے وہ بڑے منجے ہوئے اور سیاستدان ہیں انہوں نے اپنے ان معاملات کو دیکھتے ہوئے بہت اچھی طرح سیاسی جو گیم ہیں وہ کھل رہے ہیں انہوں نے کوشش کی ہے کہ عمران خان کو یہ بتا سکیں اور کہہ سکیں کہ آپ کو پنجاب کمت میں تبدیل لانی چاہیے مگر وہ تبدیل نہ لائے اب وہ وقت گزر چکا ہے کیونکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو پیش ہو چکا ہے اس کے اندر جو ہے اب جو صورتیال پیدا ہو چکی ہے اس کے اندر وہ اپنے وزیرالہ کو تبدیل بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اگر وہ عمران خان اگر وزیرالہ پنجاب کو تبدیل کرنا چاہے تو ان کو اسمبلی ادلاس بلانا پڑے گا اس کے لئے عثمان بزدار کو عصیفہ دینا ہوگا اور اس بات میں دوبارہ جو ہے ووٹنگ ہوگی وزیرالہ کے لئے جو کہ عمران خان کے لئے اب ناممکن ہوگیا ہے کہ وہ اپنے وزیرالہ کے لئے ووٹ مکمل لے سکے اس کی وجہ یہ ہے کہ جہانگیر خانترین گروپ اور علیم خانترین گروپ کے ساتھ بھاری تعداد میں جو پی ٹی آئی کے صبحی اسمبلی کے جو عمران ہیں ان کے ساتھ ہے اگر وہ ان کے ساتھ ہے تو پھر بڑا بہت مشکل ہے عمران خان کے لئے کہ وہ ان سے ووٹ حاصل کر سکے کیونکہ ابھی تک ان کے معاملات اپس میں تیہ نہیں ہو سکے چودری پرویزیلائی یہ تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے ان کو یہ اندازہ ہوا ہو چکا ہے کہ نونلی کے ساتھ ہی علاق کرنے کے بعد ہی وہ اپنی وزارت اعلیٰ لے سکتے ہیں یہ بات یہاں تک غمل ہوتی ہے کیونکہ ایک بات ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ چودری پرویزیلائی کا اسٹیلیشمنٹ میں بہت اچھا تعلق ہے اور وہ عمران خان کے درمیان بریج کا جو ہے رول کردار ادا کر رہے تھے مگر عمران خان نے ان کی کوئی بات نہیں سنی اور نہ ہی کسی بات کے اوپر عمل کیا ہے یہی وجہ ہے کہ چودری پرویزیلائی کا جو رخ ہے وہ اپوزیشن پارٹیز کی طرف ہے بلکہ ہم یہاں تک آپ کو بتاتے چلے کہ ان کا نائنٹی فیصد تک ان کا جو معاملات ہے ہم کے حل ہو چکے ہیں وزارت آلہ کے اوپر وزارت آلہ کی بات مکمل ہو چکی ہے اور نون لیگ بھی اس بات پر راضی ہو چکی ہے کہ وزارت آلہ جو ہے وہ چودری پرویزیلائی کو دے دی جائے مگر اس کے ساتھ ہی ان کا جو گرنٹیڈ ہے وہ آسفر ازداداری ہے جنہوں نے ان کو یقین دلایا ہے کافلیگ کو کہ جو باتیں ہم آپ سے کر رہے ہیں یہ مکمل ہوں گی اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو چودری پرویزیلائی یہ چاہتی ہے کہ دو سال تک حکومت چلے اور دو سال تک وزارت آلہ کے عوضے پر فائز رہ سکے مگر نون لیگ کو یہ بات قابل قبول نہیں ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ جتنا جلد یہ ہو سکے صرف جو اصلاحات ہیں آرڈیننس کے اندر وہ کرنے کے بعد الیکشن ہو جانے چاہیے ہم دیکھیں گے کہ کون وزیعظم ہوگا اور کیا معاملات آگئے ہوں کہ اس کو چلائیں گے مگر چودری پرویزیلائی یہ چاہتی ہے کہ اگر ان کو صرف چھ مہینے بھی مل جاتے ہیں وزارت آلہ کے تو وہ اپنی کارکردی کے ساتھ اپنے معاملات کو اتنے اچھے طریقے سے حل کر لیں گے کہ ان کے جو بارہ امیدوار ہیں قومی اسمبلی کے اندر وہ بارہ کے بجائے پدرہ تک پہنچ جائیں گے کیونکہ اس سے پہلے بھی جب وہ وزیعالہ بنے تو انہوں نے ترقیاتی کام کا یہاں پر اجار بچھا جیا تھا جس کی وجہ سے آج بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں چودری پرویزیلائی یہ چاہتی ہے کہ تاکہ وہ ترقیاتی فنڈ جو ہیں وہ اپنے حقوں میں اپنے علاقوں میں لگا کر اپنی سٹریٹوں کو جو ہیں اپنا یہ یقینی بنا لیں اور تاکہ اندر آنے والے الیکشن میں ان کے لیے کوئی مشکلات نہ ہو ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے جو الیکشن ہے اس کے اندر چودری پرویزیلائی نے بھی نون لگ سے یہ بھی وعدہ وعدہ داپس میں ہو چکے ہیں کہ اگر ان کی حکومت آتی ہے نون لگ کی تو وہ ان کے ساتھ اتحادی ہوں گے کیونکہ پرویزیلائی جو ہیں ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ آنے والی حکومت جو ہے وہ پنجاب کے اندر کسی ہو سکتی ہے یہ تو ہو گئی پنجاب کی صورتحال کی حد تک اس کے علاوہ چودری پرویزیلائی کو پشاور سے فون آیا ناظرین ہم آپ کو یہ بتاتے چلے کہ پشاور سے ان کو ایک فون کال آئی کہ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ وزریادم کے خلاف جو ہے اتنا کھلم کھلا باتیں نہ کریں انہوں کے خلاف نہ جائیں تو انہوں نے آگے سے کہا کہ آپ لوگوں نے بھی تو ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا آپ کے وزراء نے یہاں تک بیان دے دیا کہ ہمارے جو پانچ لوگ جو پانچ امیدوار رکھنے والے لوگ بھی ہمیں بلیک مل کر رہے ہیں اور وزارتی عالم آگ رہے ہیں شاور سے فون کلنے والے شخص نے کہا کہ ہم اس کی تردید کر دیں گے اور تردید ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ نے کہا کہ آپ تھوڑا سا جو ہے ہولڈ میں رہیں اور ہسرا رکھیں مگر کافی دیر ہو چکی ہے اور چودری پرویز علائی جو ہے آپ نے جو وعدہ وعد ہے وہ مکمل لبکہ ہو چکے ہیں اور چودری پرویز علائی نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ کیونکہ ہم تمام اتحادیوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم سا مل کر ایک فیصلہ کریں گے تو ایمکی ایم کے کچھ معاملات باقی رہتے ہیں ان کے جیسے ہی معاملات حل ہو جائیں گے مکمل ہو جائیں گے تو ہم پریس کانفرنس کر کے اعلان کر دیں گے اور اپوزشن پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے یہ تو بات ہو گئی پنجاب کی ایمکی ایم کی طرف اگر ہم بات کریں تو ایمکی ایم کے بہت سے مطالبات ہیں جو کہ کافی حد تک مانے جا چکے ہیں بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی مطالبات ہیں اس کے اوپر آسفلی زرداری جو ہے پریسپل کمیٹمنٹ ان کے ساتھ کر چکے ہیں کہ وہ ان کے تمام طرح مطالبات پورے کریں گے ان میں ایک ان کا جو بڑا مطالبہ تھا سرسندھ کی گورنری کا اور دوسرا وہ یہ چاہتی ہیں کہ سرسندھ صبح کے اندر ان کو وزارتیں ملیں اور تیسرا وہ یہ چاہتی ہیں کہ جو لوکل گورنمنٹ کا آرڈیننس لائی کی پاکستان پیوٹ پارٹی اس کے اندر ترمیم کی جائے اب یہ ایسی چیزیں ہیں جو فوری طور پر ہونا نممکن ہیں البتہ ایم کی ایم یہ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کے اندر لکھت پڑت ہو جائے سارے ہمارے معاملات جو تیہ ہوئے ہیں وہ رائٹنگ میں آ جائیں اور اسی وجہ سے وہ آپی تک اسی دزار میں ہیں اور وہ لگتا ہے کہ دو دن کے اندر رائٹنگ مکمل ہو جائے گی اور وہ لوگ بھی بلکل کھل کر سامنے اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے جہاں تک بات ہے فون آنے کی بہت سے لوگ ابھی بھی اس بات کے اوپر ٹھٹھیارے ہوئے ہیں بلکہ ہمیں ایک وفاقی وزیر کے بارے میں پتا چلا کہ وفاقی وزیر نے وزیراعظم عمران خان سے پوچھا کہ فون کال کب آئے گی تو آگے سے عمران خان نے کہا انہیں کہ آپ حسنہ رکھیں آپ تھوڑا سا صبر کریں فون کال آپ کو آ جائے گی ابھی تک بہت سے لوگ ایسی ہیں جو صرف فون کال کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ فون کال آئے گی تو ہم اس کے بعد فیصلہ کر بائیں گے مگر لگتا یہ ہے کہ ابھی تک جیسے کہ فون کال نہیں آئی اور نہ ہی آگے سے کوئی ہمیں کوئی اندازہ ہو رہا ہے کہ فون کال آئے گی لہٰذا یہ لگتا ہے کہ اپوزیشن پارٹیز کی اس وقت جو ہے آدمی اعتماد کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی بضبوط ہے پیڈی آئی کے وہ قومی اسمبلی کے ممبران جو اپنی پارٹی کو چھوڑ کر اپوزیشن کے زیرے سائے چلے گئے تھے بہت سے لوگوں نے تو آ کر اپنی ویڈیوز کے اندر یہ بیان بھی دے دی ہے اور کہہ دیا کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ ہیں اور ہم حکومت کے خلاف وڑ دیں گے جس کے خلاف حکومت جو ہے ان کے خلاف قانونی کاروائی کرنے جاری ہے وہ ایک علیتر سی بیس ہے جو کہ ٹی وی چنل پر بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں کہ وہ چل رہی ہے کہ کیا ہوگا کیسے ہوگا فلور کراسنگ ابھی سے ہو جائے گی کیا بعد میں ہوگی کیا وہ تاہیات جو ہے نائل ہو جائیں گے یہ ایک علیتر سی معاملہ ہے مگر وہ تمام جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں سب کا وہ یک جا ہے وہ ان کا کہنا صرف یہی ہے کیونکہ اس مہنگائی نے عوام کو جس طرح سے پیسا ہے جس طرح سے غریب کو تنگ کیا ہے جس طرح ان سے روزی روٹی چھینی ہے وہ لوگ ابھی تک نہیں سبل پا رہے اور ہم نے اپنے حلقوں میں جا کر انہی سے وڑ لینا ہوتا ہے انہی سے جا کر ہمیں بات کرنی ہو تو کیسے ہم ان سے بات کر پائیں گے لہٰذا یہ ان کا موقف جو ہے اپنے جگہ پر بڑا مضبوط ہے اور یہی اسی موقف کے اوپر وہ قائم ہے اور انہوں نے یہ صاف کہہ دیا ہے کہ ہمارے اوپر جو الزامت لگا جا رہے ہیں پیسے کہ ہم نے کوئی پیسہ نہیں لیا اور نہ ہی ہم پیسے سیاست کرنے کے لیے آئے تھے ہم تو عوام کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں اور عوام کی خدمت کر رہے ہیں یہ ایک جو چپٹر ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے وہ یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے پہلے بھی ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ عمران خان کبھی بھی اپنی حکومت کو اتنی آسانی سے جانے دیں گے یہی وجہ ہے کہ وہ عوام کے اندر جا کر جلسے جلوس کر رہے ہیں اور انہوں نے جو قال دی ہے کہ ستائیس مارچ کو اسلام آباد میں یہاں پر سمندر ہوگا عوام کا اور ایسے ہی اپوزیشن پارٹیز نے پچیس کو اسلام آباد داخل ہونے کا جو ہے اعلان کر رکھا ہے تو یہ جو یہ جو صورتحال ہے وہ جھگڑے کی طرف جا رہی ہے اور خون خرابے کی طرف بڑھ رہی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے حکومت کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی جلسے جلوس نہیں کرتے ان کو یہ کیونکہ یقین ہو چکا ہے کہ عدم خداب ان کے خلاف آئے گی اور وہ نہیں رہیں گے اسی وجہ سے وہ اس کو رکھنے کے لیے اس کو بچانے کے لیے وہ اتنا زیادہ جب میں غفیر پٹھا کر رہے ہیں تاکہ وہاں پر کوئی نہ کچھ ہو کچھ نہ کوئی فساد ہو اور کوئی تیسری قوت آ کر جو ہے اس کو آ کر سنبھال لے اور سارا سیٹ اپ جو ہے وہ خراب ہو جائے اور اپوزیشن جو ہے جو یہ چاہ رہی تھی کہ اس کے حکومت ختم ہو جائے اور ان کی یہ جو سوچ ہے وہ کبھی بھی مکمل نہ ہو سکے ایک چیز یہاں تک ہو گئی مگر ہمیں یہاں پر یہ نظر آ رہا ہے کہ کیونکہ آج ہی سپریم کورٹ کے اندر یہ کیس دیر ہو چکا ہے کہ یہ جو جلسے جلوس ہیں اسناباد کے اندر وہ ختم ہو جانے چاہیے کیونکہ ان کا جو نتیجہ ہے وہ اچھا نظر نہیں آ رہا ایسے ہی چودری شجاعت نے بھی یہ کہا کہ جلسے جلوسوں کو جو ہے وہاں سے موقوف کر دینا چاہیے اور امران خان اچائیے کو وہ اعلان کر دیں اور وہاں پر جلسہ نہ کریں اور اپوزیشن پارٹیز بھی وہاں پر جلسہ نہ کریں اور جو آدمی اعتماد کی جو فضا ہے جو وہ قائم ہے اس کے اندر اجلاس ہونا چاہیے اور جو دودھ کا دودھ جو پانی کا پانی ہے وہ سامنے آ جائے گا مگر امران خان کبھی بھی ایسا نہیں چاہتے ناظرین ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو سننے میں آ رہے ہیں اور وزرابی یہ بیان دے رہے ہیں کہ ستائیس مارچ کو وزیراعظم ایک ایسا اعلان کریں گے کہ جس سے جو ہے سب کو سامسوک جائے گا اور اپوزیشن پارٹی کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی اپوزیشن جو ہے کچھ بھی نہیں کر سکیں گی اس کے اندر وہ ایک بات ہے جو ہم آپ کو ابھی سے بتائے دیتی ہیں وہ صرف یہ ہے کہ وہ پریزیڈنٹ آر ایپالوی کو یہ کہیں گے وزیراعظم کہ آپ امرجنسی نافذ کر دیں مگر ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ امرجنسی اس وقت نافذ کی جاتی ہے جب ملک کے اندر حالات جو ہیں کسی نہ کسی فنانشل یا کوئی ایسی جو پوزیشن ہے وہ اپتر ہو چکی ہو اس کے اوپر جو امرجنسی لگائی جا سکتی ہے کیونکہ اگر وہ امرجنسی لگاتی ہیں تو پھر جو اپوزیشن کے جو لوگ ہیں وہ سپیم کورٹ کا رفت کریں گے اور ان سے جو ہے پوچھا جائے گا صدر سے پوچھا جائے گا کہ انہیں امرجنسی کس بنا پر لگائی ایک تو یہ معاملہ ہے اور دوسرا اگر وہ امرجنسی نہیں لگاتے تو تیسرا جو پتہ ہے عمران خان کے پاس جس کے بارے میں شیخ رشید بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ ایسا کارڈ کھیلیں گے کہ سب دیکھتے جائیں گے اور بہت حکومتی جو عددار ہیں وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسا کارڈ کھیلیں گے کہ سب کی بولتی بند ہو جائے گی اور اپوزیشن پارٹیج کے غبہ رکھے سے ہوا نکر جائے گی تو وہ صرف ایک کارڈ جو ہے ان کے پاس کیا ہے وہ کارڈ ناظرین یہ ہے کہ عمران خان این وقت کے اوپر ستائیس مارچ کو کچھ ویڈیوز ہیں ان کے پاس وہ اس کو منظریاں پر لانا چاہتے ہیں اور وہ عوام کو دکھانا چاہتے ہیں وہ جاتے ہیں کہ جیسے ہی یہ ویڈیوز منظریاں پر آئیں گی تو اس کے بعد یہ ادمی اعتماد نہیں ہو سکے گا اور حالات کوئی اور رخ اختیار کر لیں گے ناظرین یہ ہمارا تجزیہ تھا آپ کے لئے اور بہت سے دوستوں نے اس کے اندر سوالات بھی کیے تھے ہم نے کوشش کیا ہے کہ ان تمام حقائق ہم نے آپ کے سامنے رکھیں ہیں جو خبریں ہمارے پاس آئیں ہیں جو چیزیں ہمارے سامنے تھیں ہم نے آپ کو بتایا اس کے اندر آپ کی ابھی بھی کوئی اگر کوئی سوالات ہیں تو برہم بہربانی ہمارے کومنٹس بخص میں جا کر سوالات رکھئے ہم آپ کو ان کا جواب بھی دیں گے اور ہمارے انڈرس پلس نیوز کو سبسکرائب بھی کیجئے اور لائک بھی کیجئے بہت شکریہ اللہ نگے بان